پھر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا اکیانوے سالوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس دور زوانے بھی اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کر دیا وہ شرابی اور شبابی لوگوں کا دور تھا لیکن اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم تو اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ شاید آج بھی بیت المقدس کے دروازے کسی صلاح الدین ایوبی کے قدموں کے منتظر ہیں اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی صلاحتین پیدا کرتے آج اللہ کی رحمت سے کیا بھئی تھے ایک زمانہ تھا تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے عذاب کے طور پر اتارا تھا ان تاتاریوں نے مسلمانوں کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی ان کے کتب کھانے جلا دی ان کی لاشو سے پیروہ عالم اسلام بھر گیا اور اتنی پسکلی کا عالم تھا کہ مسلمان جب راستے میں چلتا تھا تو تاتاری آکے کہتا تھا کہتا تھا ہاں کاروکو میں تلوار لے کے آتا تم کو ماروں گا مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی وہاں سے بھاگ جائے تاتاری آتا تھا تلوار سے مار کے کام ختم کر دیتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے اللہ میں اقبال کہتے ہیں ہی آیا فتنے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے اللہ کی رحمت سے کیا برید اللہ تعالیٰ آج بھی سنم کھانوں سنم کی اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اللہ اپنے گھر کا محافظ بنا دے میرے بھائیوں لیکن ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی کے جیسا کردار پیدا کرنے کے وہ ایک بادشاہی نہیں تھا وہ متقی اور پرہیزگار اللہ والا شراب و شباب سے دور رہنے والا اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے والا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کروائی اور بہت خوبصورت ممبر تعمیر کروایا وہ ممبر ایک زمانے تک موجود تھا بعد میں ایک یہودی نے اس ممبر کو بھی ایک سازش کے تحت جلا دیا